بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی تلبی کہانی کیا ہے اور تلبی سے یاد آیا کے پی کے وزیر اعلیٰ جی ہاں علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کب ہوگی اور کیا واقعی گرفتاری ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب سیاست کے ایک نئے بور پر آگئے ہیں وہ آئی ایم ایف سے جھگڑا کرنے جا رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب آئی ایم ایف سے جھگڑا کریں گے اور نواز شریف صاحب کا مطلب ہے حکومت کیونکہ ظاہر ہے حکومت دونوں ان کی ہیں کے پی میں سوری اس میں وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے کے پی کی حکومت ابھی نہیں ہے ان کے پاس وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے اور کے پی کے والے سے بات کریں تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ایک بڑے مسئلے کا حل اسمہ بخاری نے نکالا ہے اور وہ بڑے کامیاب جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی پر آگے کام کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کچھے کے ڈاکوں کا مسئلہ جو ہے آج کل بڑا ایکٹیو چل رہا ہے مطلب ایکٹیو چل رہا ہے میڈیا میں ہے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے بڑی طویل مندر سے ہوتی آ رہی ہے مختلف اوقات میں وہاں پر آپریشنز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ان کے سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی نئی نئی دوبارہ بنی ہے تیسری دفعہ بنی ہے مسلسل تو اس حوالے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پروپیگنڈا کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کے اخلاب بھی کرتا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے لیکن ایک ریالیٹی بیسٹ ان کو قتل کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آج کل اس پر سوشل میڈیا پر آ رہی ہے جس میں ایک شخص جو گوا شدہ ہے اس کی ٹانگ میں گولی ماری گئی ہے اور اس کے گھر والوں سے پیسے مانگے جارہے ہیں اس طرح کی دیگر خبریں بھی آ رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں تازہ ترین واقعہ کل پرسوں کا جو ہے جب افغانستان میں دہشت گردوں کے ان اڈوں پر حملہ کیا گیا ان مراکز پر جہاں پر ہمیں پتا چلا کہ وہ منصوبہ بندی کی گئی ان حملوں کے جس میں ہمارے کرنل صاحب اور کیپٹن سمیت سات فوجی شہید ہوئے تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب کاروائی ہو رہی ہے تو یہ پیپ تو پاکستان کے شہری ہیں جن کی جانے جا رہی ہیں میں اس کو وہ نہیں کر رہا کہ ہمیں پریاریٹی وائز کیا کرنا چاہیے لیکن سب جگہوں پہ میرے خیال میں یہ آسان آپریشن ہے جو پاکستان کے اندر مخصوص علاقے میں اس طرح اتنا آسان نہیں ہے کہ پولیس والے جا کے کر لیں لیکن جب فوج نے اور حکومت نے مل کر فیصلہ کیا بہت ساری چیزوں میں چلنے کے لیے تو میرے خیال ہے اس مسئلے کو بھی سیٹر ڈاؤن کر لینا چاہیے اس پر جو بھی افوائیں چل رہی ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہے لیکن اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے لوگوں کی جانوں کا لوگوں کے مالوں کا تحافظ جو ہے وہ حکومتوں کے ذمہ داری ہے وہ کیپی حکومت ہے وہ وفاقی حکومت ہے وہ پنجاب حکومت ہے کچھ ایریا پنجاب سے بھی لگتا ہے جس نے بھی کرنا ہے اس مسئلے کو سیٹل کریں اور ظاہر ہے اس میں عوام کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بعض کاتھ ہمارے ہاں پھر کہانیاں کچھ عجیب و غریب سے نکل آتی ہیں لیکن کہانیاں تو اپنی جگہ حکومت کا کام ظاہر ہے عوام کے خدمت ہے جہاں پر عوام کو یہ ڈاکووں سے اور ان مسائل سے بچانا ہے وہیں پر عوام کو مہنگائی سے بھی بچانا ہے اور ہمارے سیاستدان عموماً جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں لیکن مزہ تب آیا ہے جب نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت میں بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کب تک آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور دیگر چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی بجلی اور گیس کتنی مہنگی ہوگی مزید آئی ایم ایف کے کہنے پر نواز شریف صاحب اب کینگ میکر بن چکے ہیں اب وہ خود حکومت میں نہیں تھے لیکن ان کے بھائی کی وفا کی حکومت ہے وہ وزیراعظم ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر ان کی بیٹی کی حکومت ہے اور اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے پنجاب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ایک ہائی لیول میٹنگ چیئر کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے میاں صاحب مریم نواز صاحبہ ایسی باتیں ہمیشہ عام آدمی کو تو خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ ہمارے لیڈر یہ سوچ رہے ہیں ہمیں اس مہنگائی سے اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتے ہیں لوگوں کے دل میں تھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے لیکن کیا اس کے نتائج بھی آئیں گے کیا واقعی آئی ایم ایف کو روک سکیں گے میاں صاحب کا یہ بیان عجیب اس لیے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو پبلک کے لیے بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی چیزوں کے لیے وہ حکومت کے دونوں حکومتوں کے اصل سربراہ نواز شریف صاحب ہے تو انہیں یہ پبلک پیان دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں تو چاہیے دونوں کو بلائیں دونوں مطلب وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب جو ان کے چھوٹے بھائی اور جو ان کی بیٹی ہیں دونوں تابدار بیٹی تو ماشاءاللہ ہے بھائی بھی جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے بھائجن کے سامنے چون تک نہیں کرتے تو ان دونوں کو بلائیں سامنے بٹھائیں اور یہ جو کیبنٹ بنائی ہے وزیراعظم اپنے اس پہ لائیا گیا ہے رمضی صاحب کا بھتیجہ اور بڑے کلوز ریلیشنشپ فیملی کے ساتھ اور ساری چیزیں تو ان دو تین لوگوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ بھائی جانن یہ نہیں ہونی چاہیے مہنگائی نہیں ہونی چاہیے آج کچھ چیزوں پہ ہم سٹینڈ لیتے ہیں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے اس پہ این ایف سی کے حوالے سے سٹینڈ لی ہے آئی ایم ایف کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے یہ بجلی مہنگی کر کے دینے ہیں پیسے آپ ان کے ساتھ بیٹھے نیگوشیئٹ کریں جب ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم نے انہیں بتانے ہوتا ہے پیسے کتنے دیں جب ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ سمجھ نیاری پیسے کہاں سے دیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار یا آپ یہ بجلی مہنگی کر دیں یہ گیس میں انہیں پتہ ہے نا ایک فکس اماؤنٹ یہاں سے آ رہی ہے بل پے کرنے ہی پے کرنے ہی تو اس کی بڑھا دے قیمتیں تو اس کے بجائے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں وہ لوگ جو یاشی کر رہے ہیں بڑے بڑے پیسے کمانے والے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ان سب کو اس ٹیکس نیٹ میں لائے بہت ساری تجاویز موجود ہیں وزارت خزانہ کے پاس سیف بی آر کے پاس سارا ڈیٹا ڈیٹے سمیت موجود ہیں چیزیں بڑی ورکنگ ہو چکی ہے اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ یہ ورکنگ ہو چکی ہے کہ یہ یہ سیکٹرز ہیں یہ یہ ایریاز ہیں جہاں سے لوگ ٹیکس سے بچ رہے ہیں ان کو پکڑیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور لوگوں عام آدمی پر سے بوجھ کم کریں تو میاں صاحب نے جو فرمایا ہے آئی ایم ایف کے والے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے میاں صاحب جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شاید ساتھ ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی یہ ساری باتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے وہ لندن روانہ ہو جائیں گے اچھا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں میاں صاحب جا کے اپنے چیک اپ کرائیں ٹیسٹ کرائیں جو بھی کریں لندن جائیں واپس آ جائیں پھر چلے جائیں پھر آ جائیں آتے رہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن عوام کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا کوئی عملی نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے اور ویسے تو میاں صاحب کے بچوں کی بھی زمانتیں ہو گئی ہیں اور ان کے دشمن کی بھی زمانت ہو گئی ہے جی ہاں میاں صاحب کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کی زمانت نہیں اوہو بری ہو گئے ہیں مقدمے سے بری ہو گئے ہیں زمانت اوپر تو پہلی تھے ماشاءاللہ تو وہ مقدموں سے بری ہو گئے ہیں جس میں میاں صاحب کے بچے ہی نہیں میاں صاحب کے دشمن یعنی عمران خان صاحب بھی بری ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی صرف ایک کیس دو کیسز ہیں اور دونوں جو ہیں وہ لانگ مارچ کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے تھے تو اس میں وہ بری ہو گئے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بڑی سازش کا حصہ ہے بڑی ڈیل کا حصہ ہے اور عمران خان صاحب کو چکے رہا کرنا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا راستہ بنایا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے کیس انتے سے ختم کیا جا رہا ہے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ڈیل کا ایسا بتاتے ہیں جب ان سے پوچھیں کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کر لیا ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے ڈیل نہیں کرے گا بھائی یہ پھر یہ کیا ہے تو وہ کنفیوزن کا شکار ہے لوگوں کو اپنے کراوڈ کو خوش کرنے کے لیے اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کہانیاں بناتے رہیں گے حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہونی چاہیے کہ کیسز پاکستان میں اسی طرح بنتے ہیں جیسے عمران خان صاحب الزام بھی لگا رہے ہیں دو نمبر بھی بنتے ہیں ایک دو نہیں بے شمار بنتے ہیں ہر لیڈر پر بنتے رہے ہیں آج تک جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہے عاصف زداری صاحب بھی شامل ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ان کے خلاف بنتے ہیں رانسان اللہ صاحب والا کیس صاحب کو یاد ہوگا جس میں سزائے موت کا کیس تھا مطلب اگر وہ پروو ہو جاتا تو اس میں سزائے موت تھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس میں پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ جس کیس میں وہ ملوث نہیں ہے یا جس میں بے گناہ ہے اس میں رہا ہو گئے کتنی اچھی بات ہے اچھا لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے کہانی کیا بنے گی کہ جس کیس میں دو نمبری ہوئی ہے وہ تو پریشر میں ہوا ہے وہ تو پیسے کھا کے ججز نے کیا ہے وہ ججز نے نواز شریف صاحب کو فیور کیا ہے اور جن کیسز میں عمران خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ میرٹ پر ہوئے ہیں یا ڈیل وہ ڈیل وہ خود مانیں گے نہیں تو اس طرح سے چل رہا ہے لیکن یہ مسائل جو ہیں عدالتوں میں حل ہونے ہیں اور پارلیمنٹ دو جگہ ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اور عدلیہ کو مضبوط کریں وہ جو دو نمبری والے ہیں ججز جس طرح سے لائے جاتے تھے اس کو ختم کر دیں دو جگہ پر کر لیں پارلیمنٹ میں اور عدلیہ میں ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک کام جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے جب ہم بات کر رہے ہوں وہ عظمہ بخاری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں انہیں سمجھ آگئی تھی اور انہوں نے شروع کیا تھا ویسے تو ظاہر ہے سب ہی کر رہے ہیں لیکن بڑا بورڈلی جو سامنے آ کر جن کے لاؤڈ ایک ہمیں سنائی دی آواز وہ تھی عظمہ بخاری کی جب ان پر الزام لگایا شاندانہ گلزار خان نے مریم نواز صاحبہ پر اپنے قتل کے حوالے سے ساری چیزیں کہ اس کا زل شاہ کے مرڈر کا اس کے اوپر سے گاڑی گزاری یہ کیا وہ کیا انہوں نے فوراں اس کو نوٹس پیجیں اور اس کو عدالت کے کٹیرے میں لاکے کھڑا کریں ایف آئی اے کا نوٹس کیا کہ پوچھیں یہ کہاں سے آئے اس کا ثبوت دے آچہ وہ تو بھاگتی پھر رہی ہے شیر افضل مربت صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بھونگی ماری مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو بیان دیا کہ میرے قتل کی سفاری دی گیا وہ جندال کو بھی اور دبائی اور انڈیا اور پر نے کس کس کو ملوث کر لیا انہوں نے عمران خان صاحب تو امریکہ سے شروع ہوئے تھے امریکی صدر سے اور پھر نیچے تک آئے تھے انہوں نے بھی انہوں نے کہاں انٹرنیشنل ہی سازش لانے چھوٹی موٹی نہیں کرنی تو اس پر بھی ایف آئی اے کا نوٹس ہوا انہوں نے وہاں جا کے ہاتھ کھڑے کھڑ دیا این اپنے لیڈر کی تقلید کرتے ہوئے ان کے راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے تو کسی سے سنا تھا انہوں نے سیم شاہ کا نام آ رہا ہے کوئی عمران خان صاحب نے جب وہ پینتیس پنکچر کا بیان دیا تھا اور جو ڈھول بجائے انہوں نے کہ پینتیس پنکچر لگائے گئے الیکشن میں یہ ہوا دھاندلی ہوئی دو نمبری ہوگی فلان ہو گیا تو جب عدالت میں کیس آیا بڑی مدت کے بعد تو انہوں نے کہا میں نے تو فلان فلان سے سنا تھا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا برگیڈی سائیمن سے سنا اور یہ کرتے کراتے اس طرح سے بات ہوئی تھی تو وہی کام شیر افضل مروت صاحب نے کیا تو وہ فارمولا عظمہ بخاری والا تو وہ تھا کہ عدالتوں میں لے کر جائیں وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑے آئیں بھی ثابت کریں ابھی بھی شیر افضل مروت ہوں یا شاندانہ گلزار ہوں یا کوئی بھی ہو جو جو لوگ کوئی الزام لگائیں ان کو عدالت میں لے آئیں اچھا اسی طرح اگر دوسری پارٹیاں بھی چاہیں تحریک انصاف چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس پر بھی کوئی بڑا الزام لگے وہ اس کو عدالت میں رہیں اور انہیں کہا آئیں جی ثابت کریں تو یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے والا معاملہ ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے اور دوسری چیز ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ مضبوط ہو تو پھر تو ہمارے مسائل کافیت تک حال ہو سکتے ہیں اس حوالے سے جو بیان آیا ہے وہ ہے خاجہ عاصف صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ تین بندوں کو طلب کیا جائے وہاں پہ ہیں ان کی تجویزی ہے اور وہ تین بندے کون ہیں جنرل باجوہ جنرل فیض عمید اور عمران خان اور وہ سارا نواز شریف کی حکومت گرانا اور ختم کرنا اور سازش اور بیانیاں اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں تو بلکل ٹھیک بات ہے ہم تو بڑی مدد سے شور مچا رہے ہیں کہ وہ جو پلان تھا اس سے پہلے سے چال رہا تھا لیکن چودہ سے تو بقاعدہ حکومت گرانے کی جو کوشش ہوئی ہے وہاں سے شروع کر لیں وہ جو جو ذمہ دار ہیں وہ پھر جج ہو یا جنرل ہو وہ صحافی ہو یا بیوروکریٹ ہو وہ بزنس مین ہو یا وکیل ہو لائیں سب کو عدالت کے کٹیرے میں لے آئیں پراپر طریقے سے کیس بنائیں اور ان کو لائیں اور کھڑا کریں انہیں پوچھیں ان سے جواب لیں اور اس کا یہ واحد حال ہے اس سے ہوگا کیا کہ آئندہ سے اس طرح کی حرکتیں روک جائیں گے اور اگر ہم انہیں میں اسے کسی کو نہیں پوچھیں گے تو آپ یقین ماننے یہ سلسلہ ایسا ہی چوتا رہے گا ابھی تو حکومت بنی ہے وہ کہتے ہیں نظرِ بد سے بچائے اللہ لیکن یہ ساری چیزیں اس حکومت کے ساتھ بھی ہو جانی ہے کتنی دیر لوگوں نے تبدیل ہونا ہی ہے ہم کہیں جی ابھی والے آرمی چیف فیصہ نہیں چاہتے کچھ بھی ہوگے تو اس آرمی چیف نے کبھی نہیں جانا ان کی ایک مدت ملازمت ہے جب بھی ہے وہ جب جائیں گے تو کیا پھر مسائل نہیں ہوں گے کیا کہیں اور سے وہ جو good to see you اور عدالتوں میں اور ایک مجرم کو یا ملزم کو مرسیڈیز میں بلانا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہی ہیں تو قاضی صاحب نہیں جائیں گے کیا پھر کوئی اور نہیں ہوگا تو افراد پر depend کرنے کی بجائے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور سسٹم کو ٹھیک کرنا ہو تو پھر اور بھی چیزیں ہیں کے پی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بیریسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی بڑا محفوظ ہے عمران خان کو اگر یہاں خطرہ ہے نا تو کے پی میں بھیجوا دیں ہم ان کی فاضد کر لیں گے آپ سوچیں وہ کے پی جہاں جب ان کی اپنی حکومت تھی تو گورنر اور وزیر بھتا دیتے تھے اور انہوں نے مزید اس کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ لاکر بسائے جو اب لوگوں کی جانے جاری ہیں جس میں ایک بھتے والا تو وہ بھی اپنی جگہ اتنا ہی غلط تھا لیکن لوگوں کی جانے جاری ہیں دہشت گردی کے واقعات میں کوئی کنٹرول نہیں ہے اچھا اس کے پی کو وہ بڑا محفوظ ڈیکلیئر کر رہا ہے اور کس کے سر پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں پہ تو ان وزیر اعلیٰ کی بھی باری آگئی ہے عدالت نے ان کے وارنٹ ایشو کر دی ہیں ناقابل زمانت اور حکم یہ ملے کہ دو اپریل کو وزیر اعلیٰ کی پی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو بات وہیں محاضر آئی تک جائے گی علی امین گنڈا پور ویسے تو ہر آدمی سمجھ دار ہوتا ہے تمام تر حرکتوں کے باوجود اپنے مفاد کے لیے سب سمجھ دار ہوتے ہیں علی امین گنڈا پور کو پتا ہے کہ ان کے یہ مسائل ہیں ان کے خلاف نو مئی کے حوالے سے بھی کیسز ہیں ان کے خلاف اپنے اساسے چھپانے کے بھی کیسز ہیں تو وہ پہلے تو شور مچانے کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد وہ لائن پر آگے تھے وزیراعظم سے جا کے انہوں نے ملاقات بھی کی تھوڑا سا مفاہمت اور مسالحت والا رویہ بھی انہیں دکھایا جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں محاضر آئی لڑائی جھگڑا مارک اٹھائی آگ لگا دو جلا دو توڑ دو ان کا تو یہ کانسپٹ ہے نا اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں چلتا رہے سلسٹم تو علی امین گنڈا پور فس جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جنرمنلی کیسز موجود ہیں انہوں نے وہ بھگتنے ہیں اور مزید ہنگامہ آرائی اور محاضر آئی کی سیاست اگر وہ عمران خان کے کہنے پر کریں گے تو پھر جو تھوڑا بڑھ ٹھیل دینے کا کانسپٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بجے گا اور پھر اندر جس طرح سے عمران خان صاحب ہے یہ دو کیسز والی جو ہے نا جو خوشیہ منائی چاہی ہیں یہ کوئی خوشیہ نہیں ہے کیسز بڑے ہیں سزائیں بڑی ہیں ملاقاتوں پر پابندی ہے اور ابھی تو سخت وقت آنا ہے ابھی سخت وقت نہیں آیا ابھی تو بڑی یاشی والا ٹائم گزر رہا ہے ہم بار بار بات کر رہے ہیں میں آپ سے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ سخت وقت آنا ہے پی ٹی آئی پہ لیکن ظاہر ہے ہماری اس میں خواہش اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو حکومتوں نے جو مجرمان ہیں ان کو پکڑیں ان کو سزا دیں اور اپنا دوسرا کام عوام کی فلاو بہبود کا اس پر بھی توجہ دیں شکریہ